بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, my name is محمد حسن فاروق اسکری, today on 7th January 2021 Guided English 4 Class 7th کے لئے ہم لیسن نمبر 3 کے ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں آپ کو کل ہم نے پڑا تھا آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ہاف پارٹ پڑا تھا آج ریمیننگ پارٹ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کو جیسے کہ میں نے بتا چکے کہ یہ جو کہانی ہے یہ جو سٹوری ہے دو لوگوں کے درمیان میں ہے ایک ہے جان نیٹ جس کے فادر کو جو ڈاکو ہوتا ہے وہ اس کے فادر کو مار دیتے ہیں اور وہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ انگلستان کے ایک قسمے میں اکیلا رہتا ہوتا ہے اس کی وہ سویمنگ اور فیشنگ کے لئے ایک دن روانہ ہوتا ہے اور اس کی ملاقات لورنہ ڈون سے ہوتی ہے اور ان کے درمیان جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ اس لیسن میں اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں سب سے پہلے میں آپ اس کے ورز میننگز دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر لیسن نمبر تھری پیج نمبر ٹویلو اوپن کر لیں بیٹا سب سے پہلے ہے جی لکی لی لکی لی کا مطلب ہوتا ہے خوش کی سمتی سے اس کے بعد ہے سٹرگل سٹرگل کا مطلب کوشش کی سٹرگل کا مطلب کوشش کرنا اور سٹرگل کا مطلب کوشش کی سیکنڈ فارم ہے اس کے بعد ہے فٹ آف فٹ آف کا مطلب ہوتا ہے کادامن اس کے بعد ہے بٹر فال بٹر فال کا مطلب ہوتا ہے آبشار اس کے بعد ہے کلائم کلائم کا مطلب ہوتا ہے چڑنا اس کے بعد ہے نیرلی نیرلی کا مطلب تقریبا اس کے بعد ہے سلپڈ سلپڈ کا مطلب فسلا اس کے بعد ہے ہیڈ کرمس ہیڈ کرمس کا مطلب ہوتا ہے اکڑنا اکڑ جانا اس کے بعد آجائیں اس کے بعد ہے ہرٹ ہیڈ کا مطلب زخمی اس کے بعد ہے منیجڈ منیجڈ کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو گیا ویسے منیجڈ کا مطلب ہوتا ہے انتظام کر لیا لیکن یہاں پہ ہم کریں گے کامیاب ہو گیا کیونکہ جو جان ہوتا ہے جان آبشار ایک پہاڑی کو پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو منیجڈ کرنے کے کام اس پر پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہیں گے اس پر اس سے کہیں گے منیجڈ کامیاب ہو گیا اس کے بعد ہے فینٹڈ فینٹڈ کا مطلب بے ہوش ہو گیا فینٹڈ کا مطلب بے ہوش ہونا اور فینٹڈ کا مطلب بے ہوش ہو گیا اس کے بعد ہے ڈار ڈار کا مطلب ہوتا ہے سیاہ اس کے بعد نیلنگ گھٹنوں کے بل جھکنا نیلنگ کا مطلب گھٹنوں کے بل یہاں پہ ہم کریں گے نیلنگ گھٹنوں کے بل جھکنا اس میں کے سائلنٹ ہوتا ہے بیٹا اس کے بعد ہے فور ہیڈ فور ہیڈ کا مطلب پیشانی یا ماتھا فور ہیڈ کا مطلب پیشانی یا میں لگے دیتا ہوں پیشانی یا ماتھا اس کے بعد ہے ہینڈ کرچیف ہینڈ کرچیف کا مطلب ہے رومال اس کے بعد ہے آشیم آشیم کا مطلب شرمندہ ادھر آجائیں آفرڈ آفرڈ کا مطلب پیشکش کی اپسیٹ اپسیٹ کا مطلب پریشان اس کے بعد ہے کمفرڈ کمفرڈ کا مطلب تسلی دینا یا تسلی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے فرائٹن فرائٹن کا مطلب خوف زدہ اور فرائٹن کا مطلب خوف زدہ ہو گئی پرہپس کا مطلب شاید یا غالباً بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو شاید یا غالباً اس کے بعد ہے پپیز جو کتے کے بچے ہوتے ہیں ہم انہیں انگلیش میں پپیز کہتے ہیں انگلیش میں پپیز اور اردو میں انہیں کہتے ہیں پلے کتے کے یا کتیا کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں ہم انگلیش میں کہتے ہیں پپیز اور اردو میں کہتے ہیں پلے اس کے بعد ہے تیریفائیڈ تیریفائیڈ کا مطلب خوف زدہ تیریفائیڈ خوف زدہ اس کے بعد ہے ہائیڈ ہائیڈ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا آئے اب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا پیج نمبر ٹویل اوپن کریں گے بیٹا ریمیننگ پارٹ ہم کر رہے ہیں ہم کر چکے تھے اب اس کے ریمیننگ پارٹ ہے سب سے پہلے پانی نے اسے پیچھے دھکیل دیا انٹو دا پول تعالاب میں اور وہ قریب تھا کہ اس کے ڈراؤن ڈوبنے کے یا وہ تقریباً ڈوبنے والا تھا لیکیلی خوش قسمتی سے لیکیلی خوش قسمتی سے اس کی جو چھڑی ہے وہ پھنس گئی کارٹ پکڑی گئی یعنی پھنس گئی انٹو دا راکس کس میں چٹان میں اور وہاں پہ وہ اٹھا لیا گیا اٹھا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا ہی سٹرگلڈ بیک اس نے کوشش کی سٹرگل کا مطبب کوشش کرنا اور سٹرگل کا مطبب کوشش کی بیک تو دا فوٹ آف دا وٹر وال آب شاعر کے دامن میں اس نے کیا کی کوشش کی اور تب اس کو شروع کر دیا شروع کر دیا چڑنا اپ اوپر یہ کیا تھی ہارڈ سخت چڑھائی تھی اور ایک دفعہ جان نیرلی سلپ جان تقریبا سلپ فسلا اور گر گیا نیرلی کا مطلب تقریبا سلپ فسلنا اور سلپ سیکنڈ فور میں فسلا اور گر گیا فال کا مطلب فرسٹ فور میں فال کا مطلب گرنا اور فل سیکنڈ فور میں گر گیا he had a cramps he had a cramps cramps کا مطلب وہ اکڑ گیا یعنی اس کے پتھیں اکڑ گئے and his leg hurt اور اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی so much اتنا that when he managed to reach the top کہ جب وہ چوٹی پر پہنچا he fainted وہ بے ہوش ہو گیا یعنی وہ اس کے پتھیں اتنے اکڑ چکے تھے اور اس کی ٹانگ اتنی زخمی ہو چکے تھی کہ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہ بے ہوش ہو گیا when john opened his eyes جب john نے اپنی آنکھیں کھولیں he found himself in the dune valley اس نے اپنے آپ کو وادی دون میں پایا a beautiful little girl with large dark eyes ایک خوبصورت چھوٹی لڑکی with large dark eyes سیاہ آنکھوں کے ساتھ and thick dark hair اور گھنے سیاہ بالوں کے ساتھ was kneeling beside him گھٹنوں کے بل جھکی بھی تھی beside him اس کے ساتھ her dress had a white tops اس کا جو لباس تھا اوپر والا حصہ سفید تھا and skirt of rich colors اور اس کا جو skirt تھا وہ شوخ رنگوں کا تھا she had been rubbing john's forehead اور وہ رگڑ رہی تھی کہ اس کو john کے ماتھے کو forehead کا مطلب ماتھا with hand kerchief رومال کے ساتھ when john set up جب john اٹھا she said اس نے کہا oh i am so glad میں بہت خوش ہوں you will be better soon تم بہت جلد بہتر ہو جاؤگے wouldn't you کیا تم بہتر نہیں ہوگے then she said تب اس نے کہا what is your name تمہارا نام کیا ہے and why have you come here اور تم یہاں کیوں آئے ہو my name is john rid میرا نام john rid ہے answered john john نے جواب دیا and i have been fishing اور میں مچھنے پکڑتا رہا ہوں who are you تم کون ہو i am lorna dune میں lorna dune ہوں she answered in a low voice اس نے جواب دیا in low voice ہلکی آواز میں far کیونکہ she was ashamed of her name کیونکہ وہ اسے اپنے نام پر شرمندگی تھی she looked so sad وہ اتنی اداس دکھائی تھی that john offered to give her his fish کہ john نے اس کو اپنی مچھلی پیش کرنے کی پیش کی مچھلی دینے کی پیشکش کی then she began to cry تب اس نے چیخنا شروع کر دیا and john was so upset اور john اتنا پریشان تھا that he wanted to comfort her کہ وہ اس کو تسلی دینا چاہتا تھا but lorna was still frightened لیکن lorna اب تک خوف زدہ تھی and she said اور اس نے کہا please go now اب چلے جاؤ then dunes would kill both of us dunes ہم دونوں کو مار ڈالیں گے if they found you here اگر انہوں نے تمہیں یہاں پر پا لیا but i shall come back لیکن میں واپس آؤں گا said john john نے کہا and bring you some of our apples اور اپنے کچھ سیب دوں گا and perhaps اور شاید show you میں تمہیں دکھاؤں my puppies اپنے پلے and a thrush اور ایک گانے والا پرندہ with broken leg two tv tongue کے ساتھ that car جو کہ میں نے پکڑا i should like to be your friend lorna lorna میں تمہارا دوست بننا چاہوں گا lorna was just saying lorna صرف یہ کہہ رہی تھی that she would like that کہ وہ بھی اس سے پسند کرتی ہے that too when they heard a shout جب انہوں نے چیخ کی آواز سنی lorna was terrified lorna خوفزدہ تھی far کیونکہ she knew she knew جانتی that the dunes were coming to look for her کہ dunes اسے تلاش کرنے کے لیے آ رہے تھے come home with me میرے ساتھ گھر چلو lorna lorna said john john my mother would look after you میری ما تمہارا خیال لکھے گی no i can not do that میں یہ نہیں کر سکتی said lorna lorna نے کہا the dune will not hurt me dune مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے but you must لیکن تمہیں hide تمہیں چھپنا ہوگا until اس وقت تک they have gone جب تک کہ بتاؤں گی so john hid پس john چھپ گیا until he saw lorna جب تک کہ اس نے lorna کو نہ دیکھا carried off on the shoulders of one of the robbers ڈاکو میں سے ایک کندے پر lorna کو لے جاتے ہوئے جب تک کہ اس نے نہ دیکھ لیا then he set off home تب وہ گھر روانہ ہوا by the path اس راستے سے she had shown him جو اس نے اس دکھایا تھا یعنی کس نے lorna نے جو اس کو راستہ دکھا تھا اس کے بارے میں اگر کوئی آپ پریشانی ہو تو آپ once again کہ آپ میرے ورس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنے سبجک ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کی بیٹا ایکسرسائز آپ کو ورس ایپ پہ آپ کو اس کے پیجز شیئر کر دیے جائیں گے تاکہ آپ اس کی ایکسرسائز اپنی بکس پہ فل کر کے اور اس کی تیاری کر سکے تاکہ آپ کو ٹیلی ٹیسٹ میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو بہت شکریہ